دیکھیں عصف علی زرداری کو نیب نے گرفتار کیا ہے اور منی لارڈنگ پہ گرفتار کیا ہے ان پہ کرپشن کے ارزام چل رہا تھا دو مہینے سے زیادہ تو ان کو عبوری زمانت پہ رکھا گیا ہے آج بڑے افسوس کی بات ہے میں اس کی مضمت پہ کرتا ہوں کہ بلاوڈ بٹو قومی سپلی میں کھڑے ہوکے کہتا ہے جی میں لڑکانا کا ایم این اے ہوں اس لئے مجھے بولنے کی جاتی نہیں دی جاتی یہ بڑے افسوس کے بات ہے خود کو قومی لیڈر کہنے والے اپنے آپ کو پھر جب ضرورت پڑتی ہے تو لڑکانا تک محدود کر دیتے ہیں اس طرح کی چیزیں کابلی مضمت ہیں یہ ایک پاکستان ہے یہ وہی زرداری صاحب ہیں جو نواز شریف کو چور کہتے تھے نواز شریف صاحب زرداری کو چور کہتے تھے وہی کیسز ہیں ہم نے تو کوئی کیسز نہیں بنایا نئے حکومت کا اس میں کوئی عمل دخل ہے نئے آزاد ہے جب ان کی حق میں فیصلہ آتا ہے تو یہ کہتے ہیں عدالتیں بہت اچھی ہیں نئے بہت اچھا ہے لیکن جب ان کے خلاف فیصلہ آجاتا ہے تو یہ پھر چیخیں مارتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں جی تحریک چلا ہے میرے خواہ سے قوم کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ مہنگائی مہنگائی جو کھیل رہے تھے وہ مہنگائی کی خلاف ان کی تحریک نہیں تھی ان کی تحریک یہ تھی کہ گورنمنٹ کو پریشر میں لاؤ اور جو زرداری ہے اور جو دوسرے لیڈروں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں کرپشن میں وہ روکی جا سکے لیکن گورنمنٹ کبھی پریشر میں نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی عمران خان کو اس عوام نے میٹریٹ دیا ہے اور وہ ملک کو صحیح ٹریک پر لانے کی کوشش کر رہا ہے اس لئے سخت طلب فیصلے ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں لیکن اس سے ملک بنے گا ہم پوری قوم کی حصت سے بہت سارے ٹیکس پر ٹیکس دانے والے لوگ ہیں لیکن ٹیکس نہیں دے رہے ہیں اگر ہم ٹیکس نہیں دیں گے اگر کرپشن ہوگی ملی لانڈرنگ ہوگی تو ملک کیسے اٹھے گا کیسے ترقی کرے گا اپنے ملک کو بچانے اپنے ملک کی ترقی کے لیے ہم سب کو وہ ادارے سپورٹ کرنے چاہئے جو اس ملک کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں میرے خواہد سے پہلی مرتبہ ہے کہ سخت اعتصاب شروع ہے اور انشاءاللہ تعالی میرٹ پر شروع ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل اس عمل کو جاری رکھے گی اور اس کے ساتھ کھڑی ہے جو بھی اس قسم کی رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ تعالی وہ جیل ہی جائے گا کیوں آپ نے دیکھا کہ مریم نواز کا ٹویٹ آیا ہے کہ جی چن چن کر اپوزیشن کے لیڈروں کو گرفتار کیا جا رہا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے چن چن کر کرپشن کی ظاہر ہے چن چن کر ہی ان کو جیل بیجا جائے گا اور یہ نیب کر رہا ہے اس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ ان کی اور کرپشن نکالیں جس جس نے کرپشن کی آج اس ملک کے حالات دیکھے کہ کہاں بھائی ملک کھڑا ہے آج اس ملک کے انتر جو مہنگائی ہے تو اس کے ذمہ دار نواز شریف زرداری ہیں دونوں جن میں بیٹھ کے مزے کریں ایک دوسرے کو کسی کہانیاں سنائیں ایک دوسرے کو اپنے پرانے ماضی کی یادیں سنائیں انہوں نے اس ملک کے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے انہوں نے جو اس ملک کے ساتھ کیا ہے اب اس ملک کے قانون جو ان کے ساتھ وہی سلوک کرے گا میرے خاند سے اب جو لوگ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ جی مظاہریں ہو رہے ہیں لوگ سرکوں پر نکالے جا رہے ہیں جی آلیں نکل رہے ہیں بھئی کیا ہوا ہے آسف زرداری نے کرپشن کی اس ملک کا پیسہ لیوٹا ہے پیسے واپس کر دیں باہر نکل جائے یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ پریشہ ڈال کے لوگوں کو اور پیپرز پارٹی سے میں گزارش کروں گا کہ خدا کے لئے اپنی کرپشن کے لئے ان غریب ورکنوں کو استعمال نہ کریں اور دوسری بات ہے کہ سفندیار ولی صاحب نے کل کہا ہے کہ جی لوگوں کو مارا جا رہا ہے تو سفندیار ولی صاحب عوامی نیشنل پارٹی کا دور کس کو یاد نہیں ہے ہر وقت دھماکے خون ریزی جو پختونوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئے ان پی کے دور میں وہ کسی سے ڈھکی چپیئے اور آپ تو خود خیبر پختونخواہ نہیں آ سکتے تھے آج اللہ کے فضل سے آپ خیبر پختونخواہ میں آزاد گھوم رہے امن آ چکا ہے تو یہ کم از کم لوگوں کو یہ تو بتایا نا کہ میں اپنے دور میں نہیں آ سکتا تھا اب میں آ سکتا ہوں